چلیں میں نے آپ کو یہ چیز بتا دیئے کہ کوئی بھی کلاس ٹھیک ہے کسی بھی کلاس کا آپ کی ڈیکشن جو اور وہ پبلک ہوتا ہے بائی ڈیفائل یہ پوری کلاس پبلک ہے لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایکسیس سپیسیفائر آپ ڈیفائن کیے بغیر کوئی ویریبل دیتے ہیں کوئی ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفائل کیا ہوگا پرائیوٹ ہوگا یہ بائی ڈیفائل پرائیوٹ ہوگا یہ بائی ڈیفائل پرائیوٹ ہے یہ پوری کلاس بائی ڈیفائل پبلک ہے پرائیوٹ پبلک پروٹیکٹڈ ایکسے سپیسیفائر میں نے آپ کو بتا دیئے اب اس کے بعد لاسٹ کے اوپر ہے میمبر فنکشن میمبر فنکشن کیا ہوتا ہے ڈیٹا میمبر آپ کو ڈیفائن کر دیا ایکسے سپیسیفائر آپ کو ڈیفائن کر دیا میمبر فنکشن کیا ہوتا ہے میں آپ کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں پبلک کے اندر میں نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ہے پبلک کے انتر جا کے میں نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا فنکشن کی بریکٹس فنکشن کا ٹائپ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک پبلک میں جا کے فنکشن ڈیفائن کر دیا ہے اب یہ جسٹ خالی ایک فنکشن ہے یہ کیا جسٹ ایک فنکشن ہے لیکن اس کو میمبر فنکشن بھی کہا جا سکتے ہیں لیکن یہ کس وقت اس کو میمبر فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ریزن ہے میمبر فنکشن اس کو اس وقت کہیں گے جب اس کے اندر ہم ڈیٹا میمبر کو یوز کریں گے یہ میمبر فنکشن اس وقت کلائے گا جب اس کے اندر کیا چیز ہم یوز کریں گے ڈیٹا میمبر جب ان ڈیٹا میمبر کو اس فنکشن کے اندر یوز کیا جائے گا then یہ میمبر فنکشن کلائے گا again فنکشن اور simple میمبر فنکشن میں کیا فرق ہے ابھی یہ جسٹ ایک سنبل فنکشن ہے کیا یہ ابھی جسٹ یہ سنبل ایک فنکشن ہے انٹ فنکشن کے نام سے فنکشن ہے لیکن یہ بھی میمبر فنکشن نہیں ہے یہ میمبر فنکشن اس وقت بنے گا جب یہ ڈیٹا میمبرز اس فنکشن کے اندر یوز ہو اس چیز کو دیکھتے ہیں ابھی ہم نے یہ فنکشن بنایا اس کے انظر اب ہم ڈیٹا میمبرز کو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں سی آؤٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں جا کے اے کو ایک ویلیو دے دیتا ہوں اے ایس ایکل ٹو ون اے کو میں نے ویلیو دیدی ون اور یہاں پہ سی آؤٹ میں نے کر دیا اے کو ویلیو اوف ایس ایس یہاں پہ میں نے ایک ویلیو دے دی ہے اس کو مطلب ایک ویلیو سائن کر دی ہے اور ویلیو اوف اے ایس ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اے ویریبل جو مطلب یہ ویریبل تھا اس کو میں نے یہاں پہ کیا کر لیا ڈیٹا میمبر کو کارل کر لیا اس کے اوپر کلک کریں گے تو بتاتے ہی بتا بھی رہا ہے کہ یہ انٹ بی ایس سی ایس ٹھیک ہے سکوپ ریزولیشن اپریٹر اے ڈیٹا میمبر ہے کس کلاس کا بی ایس سی ایس کی کلاس کا ڈیٹا میمبر ہے ٹھیک ہے اب جب میں اس کو کمپائل کروں گا ٹھیک ہے جب میں اس کو کمپائل کروں گا یہاں پہ مین کے اندر جا کے میں اوپی جے ڈوٹ فنکشن کال کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سسٹم پاس ہم اوپر چلا گیا یہ یہاں پہ سسٹم پاس کر دیتے ہیں اور اوپر جا کے ریٹرن ٹائپ دیتے ہیں ریٹرن ٹائپ کیوں دیں گے کیونکہ ہم نے فنکشن انٹ رکھا ہوئے اس کی ریٹرن ہم زیرو کریں گے دین یہ سسٹم کمپائل کرے گا ابھی ہم نے کیا کیا جی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیٹا میمبر یہاں پہ کال کیا ہے یہ اس اوبجیکٹ کے تھو یہاں پہ کال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر تو یہ کال ہو رہا ہے تو اے کی ویلیو کیا آئے گی ون اب اس کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول ہے فائف جب اس کو کمپائل کیا تو کمپائل ایشن کے بعد اے کی ویلیو ون آئی جو کہ ہم نے ہارڈ گوٹڈ ویلیو دی ہوئی تھی یہ دیکھیں اے کی ویلیو ون ہارڈ گوٹڈ دی ہوئی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو ٹلی کرتے ہیں ٹھیک ہے اے کی ویلیو ون کو چینج کرتے ہیں ہم فور ایکزمبل ون ٹو تھری کر دیتے ہیں یا کوئی اور ویلیو چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول ایف فائف کرتے ہیں تو کنٹرول ایف فائف کریں گے تو اے کی ویلیو سیم وہی آئے گی کنٹرول ایف فائف کرنے سے یہ بھی پروجیکٹ کو بائنڈ کر رہا بائنڈ کرنے کے بعد کمپائل کرے گا اس کو